السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپیشل اور دعوتوں کے لیے خاص قسم کا بلیک پیپر چکن جس کو ہم لوگ بلیک پیپر کی گریوی کے ساتھ بنائیں گے اور مزیدار سا یہ بلیک پیپر جو چکن ہے بیسٹ ہے آپ کی کسی بھی دعوت کے لیے آپ کی کسی بھی پارٹی کے لیے یہ چکن کی وہ ریسپی ہے جب ہم اس کو ہوتلوں پر ٹرائی کرتے ہیں تو یقین کریں بہت ایکسپینسیو یہ ہمیں ملتی ہے وہاں پر لیکن آج ہم اس کو گھر میں کم بجٹ میں زیادہ کونٹیٹی میں بہترین قسم کی یہ ریسپی جو ہے تیار کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کے دوران میں آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کروں گی آپ نے ان کو لازمی فالو کرنا ہے تو شروع کر دسک بنانا بلیک پیپر چکن بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے پانسو گرام چکن لیا ہے بون لیس چکن ہے یہ اور اس طرح سے اس کو لمبی سٹریپس کی شکل میں کاٹ لینا ہے اور پتلے پتلے سٹریپس یہ ہونے چاہیے بہت زیادہ موٹے سٹریپس نہیں ہم نے ان کے رکھنے اب اس کے اندر شامل کریں گے کچھ مسالے نمک ہافٹی سپون کالی برچ کا پاوڈر ہافٹی سپون چینی ایک ٹیبل سپون ایک ادد انڈا لے کے اس کی سفیدی شامل کرنے یہاں پر زردی کا استعمال نہیں کرنا یہاں پر ساتھ اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کان فلاور اب اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر ہم چکن کو کان فلاور کے ساتھ باقی ان سپائسز کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بلیک پیپر چکن جو ہے بہت زیادہ ایکسپینسیب ہمیں مل رہا ہوتا ہے لیکن حیران ہوں گے یہ سن کر کہ کم بجٹ میں جو ہے ہم اس کو گھر میں بنائیں گے کوئی مشکل ریسیپی بھی نہیں ہے بہت آسان طریقہ اس کو بنانے کا اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف دوسری طرف ہم نے جو ہے ایک سلری تیار کرنی ہے جس کے لیے ہم نے دو ٹیبل سپون کان فلاور لیا ہے اور ساتھ اس کے اندر شامل کریں گے چار ٹیبل سپون جیتنا پانی مکس کر کے ایک سلری سی بنا لیں گے اب اس کو رکھیں گے سائیڈ پہ اگلا سٹیپ جو ہے چکن کو فرائی کرنے کا ہے اس کے لیے ایک پین میں آئیل جو ہے ہم نے میڈیم فلیم پر گرم کر لی ہے جیسے ہی آئیل گرم ہوتے تو اس کے اندر ہم لوگ چکن کے پیسز جو ہیں وہ ایک کر کے ڈالیں گے اب چکن کے پیسز ڈالنے سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا جو آئیل کا ٹیمپریچر ہے وہ کتنا ہے اب چکن کے پیسز شامل کرنے کے بعد فلیم کو ہم نے لو میڈیم کی درمیان میں رکھنا ہے بہت زیادہ میڈیم کی طرف بھی ہم نے نہیں رکھنا ٹوٹل جو ان کو پکانے کا ٹائم ہے وہ یہاں پہ چار سے پانچ منٹ میں چکن جو ہے اچھی طرح سے ڈن ہو جائے گا کیونکہ چکن کے چھوٹے چھوٹے سٹریپس ہیں اور بہت جلدی جو ہے یہ کوک ہو جائیں گے بس دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ براؤنی کرنا ہم نے ان کو صرف چار سے پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے یہاں پر تو بس پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ چکن کے سارے پیسز اچھی طرح سے ڈن ہو گیا اوپر نیچے سے اچھی طرح سے ہم نے ان کو فرائے کر لیا ہے اب ان کو آئل سے باہر نکالتے ہیں آئل سے باہر نکالتے وقت فلیم کو آپ نے میڈیم پہ ہی رکھنا ہے لوگ کی طرف نہیں لے کر جانا اور جب تک کہ سارے پیسز آئل سے باہر نہیں آ جاتے تب تک ہی فلیم جو ہے میڈیم ہونا چاہیے سارے پیسز ہم نے باہر نکال لیا ہے اس کے ساتھ جو چکن کے دوسرے پیسز بچوں میں ان کو بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں اب ہے جو فائنل سٹیپ بلیک پیپر گریوی بنانے کا اس کے لیے ایک پین لیا ہے اور اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون آئل ساتھ اس میں ایک ٹی سپون بلکل فائن چاپ کیا ہوا لہسن وہ ڈال دینا ہے لہسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا لہسن کو بلکل فائن چاپ کر کے ہی ہم نے ڈالنا ہے اس سے جو اس کی گریوی کے اندر ایک ایروماس آئے گا وہ بہت ہی بہترین آئے گا اور جیسے ہی لہسن ہمارا گولڈن ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ شامل کریں گے کیوپ شیپ میں کٹی ہوئی پیاز ساتھ شملہ مرچ اب یہاں پہ پیاز اور شملہ مرچ دونوں کو ہی سٹر فرائے کریں گے چولی کی آنچ میڈیم ہے اب یہاں پہ ہم نے لال والی مرچیں شامل کی ہیں اور یہ وہی والی لال مرچیں ہیں جو گرین تھی لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ وہ ریڈ ہو گئی ہے اب سبزیوں کو ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ نہیں پکانا ہم نے ان کو کریسپ ان کا لازمی ان کا ہونا چاہیے بس ایک منٹ ہی انف ہے ان کو جو ہے سٹر فرائے کرنے کے لیے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک گلاس پانی 250 ایمل پانی کا استعمال کیا ہے نمک چکن پاوڈر اسی سے جو ہے گریوی کا فلیور جو ہے بڑا ہی بہترین سائے گا سویا ساؤس ایک ٹیبل سپون آئسٹر ساؤس ایک ٹی سپون کوٹی کالی مرچ کالی مرچ کا پاوڈر نہیں ڈالنا کالی مرچ کو کرش کر کے ڈالنا ہے پاوڈر سے وہ فلیور وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو کالی مرچ فریش والی لے کے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے تو اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ بہت کمال کا آتا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر ہم یہ جو چکن ہے اس کو بلیک پیپر چکن اس لیے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم بلیک پیپر کی گریوی سی بناتے ہیں اور ساتھ اس میں ڈالیں گے چینی ایک ٹیبل سپون چینی جو ہے کیونکہ اس کے اندر ساؤس ہیں سویا ساؤس ہے اور آئسٹر ساؤس ہے تو ان کے فلیور کو تھوڑا سا ٹان ڈاؤن کرنے کے لیے ہم یہاں پر چینی کا استعمال کرتے ہیں پانی میں اوبال آ چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چکن جس کو ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوئے چکن کے سارے پیسز ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہیں اور دوبارہ سے چکن شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب چکن کے ساتھ بھی ایک سے دو بوائل ہی ہم نے مزید دینے ہے اس کو کیونکہ چکن آلریڈی ہمارا ڈن ہے اس کو مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم نے یہاں پہ اس کو دو سے تین منٹ ہی یہاں پہ اس کو اُبلتے ہوئے جو ہے بلیک پیپر گریوی کے اندر رکھنا ہے اور اب ہم اس میں گاڑھا کرنے کے لئے اس کے اندر وہ سلری ڈالیں گے جس کو ہم نے تیار کر کے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے دو سے تین ٹیبل سپون یہ مکسر ڈالیں مکس کریں اور اگر محسوس ہو کہ یہاں پہ مزید ضرورت ہے تو پھر ہم مزید شامل کریں گے لیکن تین ٹیبل سپون سلری جو ہے وہ انف ہے اور یہ جو ہے اتنا تھک یہ مکسر جو ہے رڈی ہے اب ہم اس کے اندر مزید شامل کریں گے سپرنگ انین اس کا بھی جو گرین والا حیثہ ہے اس کو کٹ کے ڈال دیا ہے کیونکہ بلیک پیپر چکن کے ساتھ جو ہے سپرنگ انین جو ہے بہت ہی کمال کا لگتا ہے لکھ میں یہ جتنا اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی بہت مزے کا لگتا ہے اور لاسٹ میں اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون تیل کا تیل تیل کا تیل بلکل لاسٹ میں ڈالنا ہے اس سے اس کی شائننگ اس کی گریوی کا جو لکھ ہے انتہائی کمال کا ہوگا تو بس یہ ہے جو فائنل لکھ بلیک پیپر چکن کی جس کو ہم نے بلیک پیپر گریوی کے ساتھ بنایا ہے کیونکہ اس ریسپی کو ہم لوگ سرپ کر رہے ہوتے ہیں فرائیڈ رائز کے ساتھ یا بوائل رائز کے ساتھ تو اسی لیے اس کی جو گریوی ہے وہ تھوڑی سی ہم لوگ زیادہ رکھتے ہیں مطلب کہ تھوڑا سا ہم اس کو سوسی کی طرف رکھتے ہیں بہت زیادہ ڈرائی نہیں اس کو کرنا ہم نے تو یہ ہے جو ہی فائنل لکھ ہماری بہترین قسم کے بلیک پیپر چکن کی کہ جب ہم اس طرح کی ریسپی اس کو ریسٹورنٹ میں آرڈر کرتے ہیں یا وہاں پر جب اس کو کھاتے ہیں یقین کریں بہت ایکسپینسیب یہ پڑتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت ہی جی اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت ہی کوئی ایکسپینسیب سی ڈیش ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کم بجٹ میں کم ٹائم میں بہترین یہ ریسپی جو ہے گھر میں بنا سکتے ہیں بس اتنے بہترین سے چکن کو ہم لوگ یہاں پہ سرونگ ٹری میں نکالتے ہیں اور یہاں پر ہمارا بہترین قسم کا بلیک پیپر چکن جو ہے تیار ہے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گی جب بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں پہلے سے ہی فرائیڈ رائس جو ہے بنا کے سائٹ پہ رکھ لیں تاکہ جیسے ہی یہ تیار ہو آپ اس کو گرمہ گرم ہی ٹرائے کریں فرائیڈ رائس کے ساتھ سرپ کرنے تب ہی جا کہ اس کا بہترین جو ہے مزہ فلیور آپ کو ملے گا اور لاسٹ میں ٹپ میں ہمیشہ آپ کو دیتی ہوں اس ریسپی کی ٹپ یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو بہترین فلیور فول اور ایرومہ سے بھرپور اس کو بنانے تب آپ نے اس کے اندر کالی مرچ کا پاؤڈر سمال نہیں کرنا آپ نے اس کے اندر کالی مرچ کو کرش کرنے فریش والی ثابت کالی مرچ لیں اور اس کو بلکل فریش ہی اس کو کرش کریں پھر آپ کو اس کا اصل فلیور آئے گا تو اتنے بہترین سے چیکن کو ٹیسٹ کرنا تو بنتا ہے اور یہاں پہ میں جیسے نکالوں گی تو آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کریں گریوی ساتھ ہے تو وہ اور زیادہ اس کے فلیور کو انہینس کرے گی بہت زیادہ فلیور پل بنتا ہے یہ گریوی کے ساتھ ہی چیکن اچھی طرح سے ڈن ہے چیکن کا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کچھا ہے یا گیس کو ہم نے اوبرکک کر دیے چار سے پانچ منٹ انہف ہیں چیکن کو فرائی کرنے کے لیے پیسیز اگر آپ نے موٹے کاٹے ہیں پھر آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا اسے کے ساتھ ہی یہاں پر ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیٹ بھی ضرور کرنا ہے تیکس پور واشنگ دا ویڈیو موسیقی موسیقی